ٹوٹارا کے کنوں میں سراغ تو نہیں ہوتے لیکن محول سے بخبر رہنے کے لیے ان کے پاس ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے یہ بغیر کچھ کھائے ایک سال تک زندہ تو رہ سکتے ہیں مگر چوہے ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اینیمل نیچر کے موزز دوستو ٹوٹارا ایک درمیانے سائز کا رپٹائل ہے جس کا وزن تین سو گرام سے ایک کلو گرام تک اور لمبائی تقریباً ایک میٹر تک ہوتی ہے یہ دکھنے میں بلے ہی ایک بڑی چھپکلی جیسا لگتا ہو مگر یہ مشاہویت صرف باہر تک کی ہے ٹوٹارا ان سے کہیں زیادہ پرانے اور پوری سرار ہیں ان کا فاندان تقریباً پچیس کروڑ سال پہلے چھپکلیوں سے علیدہ ہو گیا تھا پہلی نظر میں یہ رینگرے والے دوسرے عام جانوروں گو اور کرلے کی طرح کا ہی لگتا ہے لیکن قریب سے دیکھنے پر صاف پتا چلتا ہے کہ یہ ان سے بالکل ہی علیدہ ہے ان کی خال چھلکے دار، ڈینلی اور نرم ہوتی ہے جسم کا درجہ حرارت موسم کے اعتبار سے گرتا اور برتا ہے بلائی جبرہ چونچ کی طرح کا اور کمر کنٹے دار ہوتی ہے سمینے گرامی ٹوٹارا رینگنے والے جانوروں کے پرانے خاندان رینکو سفیلیا سے تعلق رکھتا ہے آج سے تقریباً دو سو ملین سال پہلے اس کی بہت سی اقسام موجود تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتی گئی اور ساٹھ ملین سال پہلے تک صرف یہی قسم باقی رہ گئی یہ بھی ڈائنس ہورس کے رشتے دار ہی ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ پرانے اور پوری سرار پوری سرار اس طرح کہ یہ آج بھی زندہ ہیں اسی لیے ماہرین حیوانات کے لیے یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں ایک مادہ ٹوٹارا ایک بار میں انیس انڈے تک دے سکتی ہے لیکن اس کے بعد اگلے دو سال تک یہ انڈے نہیں دے پاتی یہ انڈے اپنی ماں کے پیٹ میں آٹھ ماہ تک رہتے ہیں اور ان کا یہ جسٹیشن پیڈیڈ باقی رنگنے والے جانوروں سے تقریباً تین گناہ زیادہ ہوتا ہے نیوزیلینڈ کے تھنڈے ترین موسم میں ان کے بچے سونا مہینے تک انڈے کے اندر ہی رہتے ہیں اور انڈے سے نکلنے کے بیس سال بعد جوان ہوتے ہیں سمینو حضرات جیسا کہ آپ جانی چکے ہیں کہ ٹوٹارا کے کانوں میں سراخ نہیں ہوتے اسی لیے یہ بہت کم ہی سن پاتے ہیں لیکن ان کی بڑی سی کھوپری میں ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے اور اس آنکھ میں ریٹینہ اور نسو کا جال بھی ہوتا ہے یہ اس تیسری آنکھ سے دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اس کی یہ آنکھ سینسر کی طرح کام کرتی ہے جس سے یہ اپنے اردگرد کے محول سے ہمیشہ بخبہ رہتا ہے پیدائش کے وقت اس کی آنکھ واضح طور پر نظر آتی ہے لیکن کچھ مہینے بعد یہ آہستہ آہستہ جلد کے اندر ڈاک جاتی ہے یہ تیسری آنکھ اس کی بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والی خوبیوں میں سے صرف ایک ہے اس کی آنکھوں پر تین پپوٹے ہوتے ہیں اور یہ اپنی دونوں آنکھوں کو ایک ہی وقت میں مختلف سمتوں میں گھما سکتا ہے سمینے محترم آج کے جانوروں کے زیادہ تر دانت سوکٹ سے ہی نکلتے ہیں لیکن ٹوٹارا کے دانت سیدھے جبرے سے نکلتے ہیں ایک ٹھوس ہڈی کے ٹکڑے کی دھرہ اور یہ ان سے کچھ بھی کھا سکتا ہے ان کی گزا میں کیرمکوڑے، کیچوے اور چھوٹے پرندے شامل ہیں جب کھانے کی کمی ہوتی ہے تو یہ اپنا میٹابولیزم انتہائی دیما کر لیتے ہیں اور اس طرح بغیر کچھ کھائے ایک سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اپنے جینے کے اسی سست انداز کی وجہ سے ان کی عمر سو سال سے بھی تجاوز کر جاتی ہے ٹوٹارا حملہ ہونے پر اپنی پونچ کی راہ دیتے ہیں اور یہ چھپکلیوں کی طرح ان کا اپنی جان بچانے کا ایک طریقہ ہے کبھی نیوزی لینڈ میں یہ ہر جگہ پر جاتے تھے لیکن اب ان کی عبادی بہت ہی کم رہ گئی ہے انسان آئے تو اپنے ساتھ شکاری جانور جیسے بلیاں، سور اور کتے وغیرہ بھی لے آئے جنہوں نے ان کا شکار کیا یہاں آئے چوہے تو ان کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے جو ان کی بلوں میں جا کر ان کے انڈے تک کھا جاتے تھے تب ان کی عبادی بہت ہی کم یعنی محض دو سے تین سو تک رہ گئی تھی اور یہ ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ گئے تھے اس وقت نیوزی لینڈ کی حکومت حرکت میں آئی اور اس نے انج زیرو سے جہاں ٹوٹارا کی رہائش تھی شکاری جانوروں کا مکمل صفایہ کر دیا تاکہ ان کی نسل قائم رہ سکے حالانکہ یہ تب بھی زندہ بچ گئے تھے جب ان کے بڑے اور زیادہ تگرے کمپیٹیٹر مر گئے تھے اب ان جزیرو پر جانے کے لیے جہاں ٹوٹارا کی رہائش ہے نیوزی لینڈ کی حکومت سے بقائدہ اجازت نامہ لینا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ان کی عبادی میں خاطر خواہ زافہ ہو رہا ہے ہاں تو دوستو ٹوٹارا کی ان حرانکن خوبیوں کے بارے میں کیا آپ پہلے جانتے تھے اگر جانتے تھے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ دنیا کی سب سے لمبی زبان والے جانور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں